تو منکرینِ حدیث تو ان حدیثوں کو ہی جالی کہتے ہیں دوسری طرف جو اہلِ سنت ہے وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو بھئی اگر بیان نہیں کرنے والی تھی تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم موام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں بیان تو انہوں نے کی ہے امت تک بات پہنچائی ہے کہ حق بات کیا ہے اور میں مولویوں کو سنتا ہوں ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے اس کو عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شاکھ میں پڑ جائے گا لامت اللہ علیہ القاذبین اور قرآن معاویہ بین ابھی صفیان رضی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے جن کے ڈیوٹی بھی نہیں لگائے گی حضرت و بکر صدیق کی طرف سے وہ زیادہ بنے ثابت کی ڈیوٹی لگی قرآن شاکھ میں پڑ جائے گا اور تاڑی روٹیاں شاکیش پہ جانگیاں جڑی ملوکیت دیاں ترخاں وہاں پہ کھان دے وہ شاکیش پہ جانگیاں اور نمک اللہ علیت ہے تو اسی کرنی ہے نا جنہاں کل لے کے پہ کھان دے ہو قرآن شاکھ میں پڑ جائے گا جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک لیا وہ قرآن پہ اٹیک ہے وہی لکھا کرتا ہے وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے بعد کونسی بھی لکھی ہے اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنیلٹی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیوٹی لگا دیتے نا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انجینر محمد علی مرزا یہ کلپ آپ نے سنا اس کے اندر وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں میں علماء کی طرح نئی جنہوں نے کچھ اس طرح سے انجینر کا رد کیا ہے کہ کسی نے گالیاں دی ہیں اور کسی نے جو ہے اپنے اپنے انداز میں ہر کسی نے رد کیا ہے لیکن میں علمی لیبل پہ جا کے انجینر محمد علی مرزا کی ان کی غلطی اور گستاخی جو بھی اس کو کہا جائے میں اس کی لینگویج یوز نہیں کرنا چاہتا اس بارے میں لیکن میں چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ لازمی بتانے والی ہیں انجینر محمد علی مرزا نے جو انٹرنیشنل نمبرنگ لوگوں کے اندر متعارف کروائی ہے میں پرسنلی اس کی عزت کرتا ہوں کہ لوگوں کو آدیس کا کنسیپ بخاری مسلم کا یہ علماء کو چاہیے تاکہ پہلے دے دیتے تو یہ مسائل ہی کھڑے نہ ہوتے ہیں اور یہ آدیس میں جو بیان کی ہیں ان کی جو انٹرپیٹیشن کی گئی ہے وہ بھی اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے جیسے انجینر محمد علی مرزا کر رہے ہیں اور میں آپ کو اس کی دلائل بھی دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انجینر محمد علی مرزا جو بات کر رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قرآن شک منے پڑے گا قرآن اللہ کی کتاب ہے چلیں ہم اس بات کو ان کے مان لیتے ہیں لیکن ایک بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا ہے ایک صحابی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی سونپی ہے اور دوسری یہاں پر یہ کوئی تک نہیں بنتی کوئی دلیل نہیں بنتی کہ 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے بھائی اگر قرآن مجید کی ایک قرآن مجید کا ایک لفظ بھی لکھا نا تو یہ علمی بات اب سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص الف لا میم پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے علف لا میم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علف جو ہے وہ حرفن لا من حرفن و میم ان حرفن یعنی لام علف اور میم یہ تینوں کے تیس نیکیاں ملے گی ایک نیکی نہیں ملے گی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ان کو جو ہے ان نے کچھ لکھا نہیں ہے ان نے چاہے ایک لفظ بھی لکھا ہے نا تو دس نیکیاں ایک لفظ کی ایک حرف کی اور آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کر دیا لوگوں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برا طریقہ جو ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کابیل کی جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قتل ہوتا ہے تو اس کے حصے میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے تو ایک تو یہ بات ہوگئی دوسری جو میں ان بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اجتحادی غلطیاں خطائیں ہوئی ہم ان کا اطراف کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں کیونکہ فتنہ تو ہونا تھا ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انقریب تم فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے اور تمہارا قتل ہونا کافی ہو جائے گا ان فتنے میں تو صحابہ اکرام جو ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہوئے لیکن میں ہمیں جو اختلاف ہیں جنہ محمد زی مرزا سے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ تو جنگیں ہوئی ہر کوئی جانتا ہے جنگ جمل ہوئی جنگ سفین ہوئی جنگ نیروان ہوئی ساری جنگیں ہوئی اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اجتہادی جو ہے وہ اجتہادی دور پر صحیح تھے اور جو سیدنا معاوی رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کو اجتہادی غلطی تھی اس بات کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کے بعد ریزلٹ نکالنا اس سے ہمارا اختلاف ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ سردار ہے اور دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان وہ صلاح کروائیں گے جس گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا عظیم گروہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ان کے بارے میں آپ ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری بات ایک انجنئر محمد لی مرزا ہمیشہ سے ایک بات کرتے رہتے ہیں کہ جی اللہ تعالی نے تو ہمیں آپ کہتے ہیں کہ بیان نہ کرو غلطیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کی بلکہ اللہ تعالی نے تو قرآن میں نبیوں کی غلطیاں بیان کی ہیں ہم بھی یہی بات کہتے ہیں یہی دلیل ہے یہ دلیل آپ کی ہے یہی دلیل ہم آپ کو سمجھانے والے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہوئی ان سے قتل ہوا انہوں نے مکہ مارا اور ایک بندہ قتل ہو گیا اجتہادی غلطی جہادی خطا تھی غلطی سے ہوا خطا سے ہوا تو سیدنا موسیٰ کا اللہ نے قرآن میں بیان کیا آدم علیہ السلام نے درخت سے پھل کھایا اللہ نے بیان کیا لیکن بیان کرنے کے بعد ان پر چڑھ دورنا یا ان کی جو معصومیت تھی یا ان کے پیغمبروں کی آپ گستاخی نہیں کرتے یا آپ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کسی صحابی نے کبھی سیدنا آدم علیہ السلام کو برا نہیں کہا اس وجہ سے حتیٰ کے سیدنا موسیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے آدم اگر تم وہ پھل نہ کھاتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے ہم سارے جنت میں ہوتے تو حضرت سیدنا آدم نے فرمایا تھا جو کچھ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے لکھ دی تھی اس سے میں کیسے بچ سکتا تھا تو بخاری کے اندر الفاظ ہیں اس طرح آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے یعنی جس میں کوئی عام بندہ نہیں پوچھ رہا آدم علیہ السلام سے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام وہ اگر پوچھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی تقدیر کو غالب کرا دیا گیا ہے سیدنا آدم سے غلطی ہوئی جو ان سے جو خطا ہوئی اجتہادی طور پر تو وہ ان کے تقدیر میں تھی لیکن اس کو بیان کر کے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کبھی بھی ان کو ڈگریٹ نہیں کیا بلکہ وہ معصوم اللہ تعالی نے ان کو رگلئر کیا ہے پیغمبت سارے کے سارے معصوم ہیں اور ان کے جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے ان کی پوزیشن کے اندر کوئی کمی اللہ تعالی نے نہیں کی آپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر آپ غلطیاں بیان کر کے چھوڑ دیتے تو ٹھیک تھا لیکن آپ غلطیوں کے بعد آپ ریزلٹ نکالتے ہیں کہ اس طرح سے اسلام گراوٹ کی ان کی توہین کرتے ہیں اور صحابہ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں اب میں آپ کو دلائل دینے لگاؤں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں رب قینات نے قرآن میں کیا فرمایا ہے یہ عادیث کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں دیکھئے کہتے ہیں جناب وہ حضرت خالد بن وریز رضی اللہ تعالی نے فرمایا کو نبی صلی اللہ سے فرمایا اللہ تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالیہ مت دو میرے صحابہ کو برابلہ مت کہو تو آپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے عادیث ہے آپ جو ہے اگر ایک اہد پہاڑ جتنا بھی سونا خرد کر دیں تو ان کے ایک خجور کے برابر بھی نہیں ہوگا ایک مد خجور کے برابر بھی تو آئیے ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن سے دلائل ذرہ لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے سورہ توبہ ہے آیت نمبر ہنٹرٹ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین اتبعو ہم بے احسان رضی اللہ انہم ورزو انہم وآد لہم چنات تجری تحتہالانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوزالعظیم اور جو مہاجرین اور جو انسار سابق اور مقدم اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی نے یہاں پر سابقون کا ذکر بھی کیا اور اولون کا اولون میں سے کون ہیں یہ انجنر صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اولون میں کون ہیں اول صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور اللہ تعالی نے قرآن میں سابقون کا لفظ بھی یوز کیا ہے کہ جو سابق جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ لوگ اور جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے ان سب لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اب ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لئے کہ اگر ایک شخص کی ایک صلاح ہو گیا ہے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے صلاح کیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بعد حضرت سیدنا معاویہ کی غلطیاں بیان کرنا ایک صلاح کے بعد یہ صرف اور صرف شرارت ہے اس کا جو ہے اگر جس طرح سے وہ باغی والی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک باغی گروہ جو ہے قتل کرے گا باغی کا مانا اگر اس لحاظ سے لیا جائے جس طرح سنجینر صاحب لینا چاہتے ہیں یا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ معاویہ ماذا اللہ واجب القتل تھے تو جو باغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خلافت پر قائم کرے اور اس کے بعد کوئی دوسرا شخص خلافت کا دعویٰ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا جب یہ اسی لفظ کے اوپر اسی بات کے اوپر جو انجینہ نے کی تھی اسی پر ان کی جو افتاری بھی ہوئی تھی تو یہ حدیث ہے میں انشاءاللہ اگر آپ پوچھیں گے تو میں ضرور ان تمام چیزوں کے حوالے بھی دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر یا کمنٹس کے اندر جب سوال کیا جائے گا تو تو یہاں پر میں وہی بات کہوں گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ واجب القتل ہے ایک بندہ جس نے حضرت سیدنا علی کی خلافت کے باوجود انہوں نے جو ہے اپنی بات کی یا اپنے خلافت کی بات کی تو اس کے بعد پھر حضرت سیدنا یا تو حسن پر آپ حرف لے کہیں کہ سیدنا حسن نے جو ہے انہوں کے ساتھ صلاح کیوں کی کیونکہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے وہ صحابی ہیں تو یا تو آپ کہیں کہ وہ غلط تھے یا یہ کہیں کہ سیدنا معاویہ کا وہ باغیہ آپ قرار نہیں دے سکتے جس کا آپ جو ہے بار بار اپنے ویڈیوز میں دھونگ رچا رہے ہیں اور دوسری بات یہ صحابی صرف صحابی کا اللہ جو صحابی کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا صحابیوں کے بارے میں تو اللہ تعالی نے یہ قرآن میں فرمائے کہ ہم ان سے راضی ہو گئے جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے اس کے بعد اس کی تمام اس کی طاوہ خطائیں وہ ماف ہو جاتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی تھے جنہیں خط دیا تھا کفار مکہ کو ایک خط دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ ور ہونے والے ہیں مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ خط لے کے جا رہی تھی اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو بھیجا اور خط لے کے آئے جب خط لے کے آئے تو حضرت سیدنا عمر میں ان صحابی کے بارے میں فرمائے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں وہ بدری ہے تو بدری ہیں تو وہ جنتی ہیں ان کے اللہ طرح نے سارے خطاں معاف کر دی تو جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے ان کے سارے خطائیں اور گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور دوسری یہ صورت ہے صورہ فتح آیت نبیر ٹرنٹی نائن ہے محمد الرسول اللہ والذین مآہو اشدہ وعلالکفار رحمہ اُبَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُقْعَانُ سُجَّدْئِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں تو انہیں تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں تو یہ صحابہ اکرام کی شان میں آیت ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایمان کے بارے میں ذکر کیا یہ آیت میں اس لئے شامل کیا ہے کہ جو لوگ حضرت سیدنا عبقہ صدیق پر بقواسات کرتے ہیں یا جو جو اولون ہیں ان پر بقواس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فرمایا اللہ فرماتے ہیں یقین اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیت کر رہے تھے تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں حضرت عبقہ صدیق کی ایمان کے اوپر گفتور کرتے ہیں تو ان سے میری عرض ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اسے بھی معلوم کر لیا فعلیمہ ہم جانتے تھے محفی قلوب ہم جو ان کے دلوں میں تھا لاست میں ایک ایسی آیت میں پیش کرنے لگا ہوں جس سے یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ واضح آ جاتی ہیں قرآن سے ہم تو قرآن سے باہر جائی نہیں رہے انجینر صاحبی کہتے ہیں اور ویسے بھی قرآن جو ہے وہ سب سے پہلے ہی دعوت ہے زبیر خوم کے لیے سپیش کرتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں کتاب اللہ کتاب اللہ آئیے کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں کتاب اللہ کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفک من قبل الفتح وقاتل اولئیک آزم درجہ من الذین انفکوا من بعد وقاتلوا وکلن وعد اللہ الحسنہ واللہ بما تعملون خبیر اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فیس بلہ دیا اور کتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان کے بہت بڑے درجے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے یہ ایک واضح آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کبھی بھی صحابہ کے درجات کے منکر نہیں ہیں جو فتح مکہ سے قبل جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے درجات ظہر ہے بلند ہیں وہ اولون میں سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اگلی بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے وَكُلَّنْ وَعَدُ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اللہ اپنے وعدے کی خلاف وردی نہیں کرتا لہٰذا آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی زبان صحابہ کے بارے میں کھولنے سے پرہیز کریں اور یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو نا حضرت سیدہ معاویہ نے 99.9% قرآن نازل ہو چکا تھا تو آپ یہ قاتب بحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا ہے آپ کو یہاں پر یہ یہ بات میں آپ کو ایک قرآن کی اور آیت سے جو میرے ابھی ذہن میں آ رہی ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ کی قسم تو مومن نہیں ہو سکتے فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُ قَفِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ترجم آپ کو پڑھتے سنا دیتا ہوں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُ قَفِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ انجینئر صاحب کی ایمان کو ہم تول رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں سو تیرے رب کی قسم ہے یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ بنا لیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تجھے یہ منصف نہ بنا لیں پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کر لیں یہ چیز ہے انجینئر صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے قانون بیان کیا ہے فرمایا جب رسول کوئی فیصلہ کر دے رسول نے بنا دی آدھت سیدنا معاویہ کو اپنا قاتبِ وحی تو آپ نے رسول کا فیصلہ بھی سنا مان بھی لیا لیکن اس کے بعد جو کچھ آپ نے نہیں کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے دل میں تنگی ڈالی اور آپ اس فیصلے سے دل سے راضی نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے اور یہ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت ہے 65 ہے آیت نمبر اس کو پڑھیں بار بار اور اپنے ایمان کو بچائیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور اللہ ہم سب سے راضی ہو اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین